انڈیا اللہ جرن کے خلاف آباد موسیقا موسیقا باتا نہیں کہاں رکھی دی ہے میری وائٹ شرٹ اے ایک کام کے چیز نہیں مل دی ہے اس کبورڈ میں باتا نہیں کہاں رکھی مری وائٹ شرٹ جاندی کیا ہوا جاندی میری وائٹ شیٹ کھا ہے یہ تو کب بوٹ میں ہی فالتو کو سمار کیوں بھرکے رکھتی ہو تم ہاں تو اتنا چلا کیوں رہے ہو یہی کہیں رکھی ہوگی یہ شیٹ نہیں مل رہی ہے تو اتنا سنا رہو جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے اور تم کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں چلا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں یہاں ادھر آ یہ مہنگی مہنگی ساڑیاں یہ سب کیوں کھائی سرکسی ہو تم یہ کوسمنٹکس اور یہ ہینڈ بیکس یہ تو میتنا پھالتو کا خرچہ کیوں کرتی ہو تم دیکھو جو تم پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہو اسے کمانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہوں میں سکول سے ٹوشن ٹوشن سے گھر آتے آتے ہیں چپل گز جاتی ہے میری توہارے شوکا پورا کرنے کے لیے اور تمہاری ضرورتیں ہیں کہ پورا ہونے کے نام نہیں لیتی یہ دیکھو یہ سب یہ ہے یہ سب پھالتو کا سامان ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہٹو میں ڈھونکے دے دوں ہٹو ہاں مل گئی شرٹ رانے دو کل والی شرٹ پین کے جا رہا ہوں میں سکول میں سب ہسیں گے نا تو ہسنے دو تمہیں کیا پور پیس یہ پھالتو کا سامان خریدنا بند کر دو تم اور کابو میں رکھو اپنے شوک کو کتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس چیک کو کابو میں رکھو عجیب انسان ہے یہ لو چمپا دیدی آپ کے لئے تھنڈی تھنڈی کوڑ رہی یہ لے جائے تھانکیو سو مچ ووو چمپا دیدی کتنی خوبصورت ساری ہے بلکل نئی ڈیزائن کھاں سینی جانو تم تو چانتی ہو نا کہ مجھے ایسی ایکسپینسیو اور سچائلش ساریوں کے کپا شوک ہے ہم باتا ہے یہ ساری نا میں نے دو دن پہلے ہی ڈیلی کے ایک ڈیزائنر شوروم سے مم بائی ہے پوری پندرہ ہزار روپے کی ہے پندرہ ہزار ہم اپنے لگنوں میں اس طرح کی ساریاں کہاں ملتی ہے لکنوں میں نہیں ملے گی تو کیا ہوا دیلی جی اور بھی راستے ہیں اس ساری کو خریدنے کے اور میں آج ہی یہ ساری کسی بھی قیمت پہ خرید کر رہوں گے چھمپا دیدی میں تو بھولی گئی ابھی نا مجھے گھر پہ نا کپڑے برطل سب گھندے پڑے ہوئے نا اور دیکھو نا موہن بھی آتے ہوں گے تو ایسا کرتے ہیں نا آپ بھی گھر جائیے اپنا سارا کام نپٹا لیجی شام کو ملتی ہے ہاں ہاں میں سمجھ سکتی ہوں ایکچولی مجھے نا اپنے گھر میں ان چھوٹے بوٹے کاموں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں بڑھتا یہ چھاڑو پوچھا برطل ان سب کاموں کے لیے بہت نوکر جا کر میں تو بس انہیں آرڈر دیتی ہوں اینیویز تم نپٹا لو اپنا یہ چھاڑو پوچھا برطل ہم بار میں لگتے اوکے چمپ دیدی بائی چمپ دیدی ٹیک کیا جانوی جلدی سے کھانا لگا دو مجھے ٹیٹرس میٹنگ کے لیے نکلنا ہے بھی کھانا کھانا تو میں نے بنایا نہیں موہن کیوں موہن کیسی باتیں کر رہے آپ گھر کا سارا کام مجھے اکیلے کرنا پڑتے آپ کو معلوم بھی ہے گھر کا جھاڑو پوچھا برطل سب میں اکیلے کرتی ہوں یہ دیکھو کمر میری تیڑھی ہو گئی ہے ہاتھ پیرو میں میری درد ہوتا ہے سوچا تک یہ تھوڑی دیر آرام کر لی تو بس کھانا ہی چڑھانی جاری تھی تب تک دیکھا آپ آگے میں بھی تو دیکھو کتنا دکھ ہو رہا میں آپ کے لیے کھانا ہی نہیں بنا پائی چلو کوئی بات نہیں میں کنٹین میں کچھ کھا لوں گا تم آرام کرو مجھے ماں کھا ہے وہ جو گفتہ جی ہے نا ان کے ساتھے نران کی کتھا سننے گئے تو میں نکلتا ہوں پھر کنٹین میں کھا لوں گا مون 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 مجھے نا گھر کا سمان کچھ مانگوانا ہے تو پیسے چاہیے پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے جانوید تین چار دن پہلے ہی تو تمہیں میں نے مہینہ کا خرچہ دیا تھا کہاں گے وہ پیسے ہیلو ہاں جی سر ہاں جی سر جی سر میں ہاں سر ٹیچرز میٹین کے لئے نکل ہی رہا ہوں سر ہاں سر پانچ منے پہنچ جاؤں سر دیکھو جانوید میں اتنے پیسے نہیں کماتا ہوں کہ ہر دو یا تین دن کے بعد کبھی دس ہزار کبھی پندرہ ہزار روپے دیتا روپے اور جب اگلے مینے کی سیلری آئے گی تبھی پیسے دے پاؤں گو تمہیں تب تک جو گھر پہ رکھا ہے نا اسی سے کام چلا ہو اس لئے کہتا ہوں کہ فیجول گھرچی کم کیا کرو تم پندرہ ہزار جب دیکھو فیجول گھرچی کا پت تانہ مارتے رہتے ہو پر یہ من بھولو کہ میں تمہاری بی بی ہوں چوک تو پورے کر نہیں سکتے کوئی نہیں اگر سیدے اونگلی سے گین ہی نکلتا ہے نا تو یہ اونگلی مجھے تیری کرنی آتی ہے موسیقا 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 موسیقی آرے بہو یہ کون بار بار بہل بجا رہا ہے جا کر دیکھو ہم ٹھیک سے پوچھا بھی نہیں کر پا رہے ہیں موسیقی آرے پارسل آیا ہے ماجی موسیقی بہو سبے سے کئی پارسل آ رہے ہیں آکر ہے کیا اس پارسل میں وہ ماتھی میں نے گھر کے لیے راشن مانگوایا تھا کیا؟ پچھلے ہفتے ہی پورے گھر کا راشن مانگوایا تھا ہم نے پھر واپس آج دیکھو بہو عورت نہ گھر کی لکشمی کی طرح ہوتی کم خرچوں میں تمہیں گھر چلانا آنا چاہیے ہم بھی تو اس گھر میں بہو بن کر آئے تھے لیکن موہن کے پیتا جی کو ہم نے کبھی پیسے کی مانگ نہیں کی کم خرچ میں ہم نے پورا خرچہ چلایا ہے تو کوئی بہت بڑاپ نے تیر نہیں مار دیا کم خرچ میں گھر چلانا کوئی بہت مہان کام نہیں ہوتا ہے میری باتیں نا تمہارے پلے تو کبھی پڑھنے والی نہیں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو اگر ایسا ہی سب کچھ چلتا رہا نا تو ایک دن میرے بیٹے کو تم سڑک پر لے آوگی کنگال بنا دوگی اسے واو آگئی میری ڈیزائنر ساری آب میں تو اسے پہن کے نکلوں گی نا باہر تو سب لوگ جل جائیں گے خاص کر یہ چمپا دی دی ڈیزائنر ساری ڈیزائنر ساری دیکھو میرے پاس بھی آگئی ڈیزائنر ساری چانویت تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بینہ پوچھے میرا کریٹ گایڈ استمال کرنے کی میں تنگ آچوں ہوں تمہاری شوپک جیادات چھے ایک ہی درمیں کریٹ گارٹ کی پوری لیمٹ پار کرتی تمہیں چانویت تم سمجھتی کیوں نہیں یہ ہو میں بہت ہی معمولی سا انسان ہوں معمولی سی سیلری ہے میری اتنا بڑا کریٹ گارٹ کا بیل میں کہاں سے پڑھوں گا تم تو ایسے چھلا رہے ہو جیسے مجھے آپ کی کوئی فکر ہی نہیں مجھے بچ چمپا دیدک جیسی ساری چاہیے تو سو مینے منگا لی مجھے نا ان کا گروڑ بلکل پسند نہیں آتا ہے موہند اور ویسے بھی میں نے نا آپ کے پیسے بچائیں اب پوچھو کیسے میں بتاتے ہو میں نے نا جو تمہارے کریگر کارٹ سے سمان مانگوایا تھا نا ان سمانوں پر پتہ کتنا ڈسکاؤن تھا پورا 50% جانوی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے تمہیں پندرہ زار پر دیئے تھے یہ ساریوں کے لیے کاسپیٹکس کے لیے پھر دوبارہ سینے واپس خریدنے کی کیا ضرورت پڑ گئی چاہتی سے پہلے تمہاری ماں نے کہا تھا یہ بہت ہی سرن لڑکی ہے سرن طریقے سے جیتی ہے یہ ہے تمہارا سرن طریقہ دیکھو موہند میری ماں کے اوپر مچ جاؤ ٹھیک ہے نا اور اگر تم سے برداست نہیں ہو دا یہ تمہاری پروبلم ہے میری نہیں پتی کا کام ہوتا ہے اپنی بی بی کو ایشو آرام میں رکھنا اس کی ضرورتوں کو پورے کرنا آپ نے کی کبھی؟ کبھی آپ نے ایچھی سوچا؟ نہیں صرف آپ ہم پر نا لیکچر دیتے رہتے ہیں جا کے سی کھے چمپا دیدی کے ہزبین سے نہ جانے کیا کیا لے کر آتے اپنی بی بی کے لیے انپورٹک پورفیوم کبھی کبھی ڈیزائنر ساریاں کبھی کبھی سونے کی وینگلز اور آپ آپ کیا لے کر آتے؟ آپ کچھ نہیں لے کر آتے آپ سے ہم پر نا ماسٹر گری جھاڑتے ہیں دیکھو جانوی بس ہو گیا اب میں تمہیں خرچے کے لیے ایک روپیا بھی نہیں دوں گا دیکھ لے رہا ٹھیک ہے مت دو میں خود لے لوں گی ہائی کیسے ہیں تم لوگ پتہ ہے میں نے آج تم سب کو یہاں کیوں بلایا ہے ایک خوش قبلی ڈیلی کے لیے اور خوش قبلی یہ ہے کہ میری بہن کی شاہ بھی پککی ہو گئی ہے وہ بھی ڈیلی کے میں ایک چانے مانے بزنس مین کے ساتھ اور پتہ ہے شادی اگلے مہینے ہے واہ چمپا خمیلیشن تھانکیو سو مچ اور نہ شادی میں آنے کا انویٹیشن میں تم سب کو ابھی سے ہی دے رہی ہوں تیاریاں شروع کر دے نا سب کے سب تمہیں پتہ ہے شادی راجستان کے ایک بہت بڑے لکشیریوس فائیف سٹار ہوتل میں ہے پوری ایک ہفتے کا فنکشن ہے اوہ مائی گوارڈ آی کانٹ تے لی لڑکیں والی اتنے پیسے والے ہیں اتنے پیسے والے ہیں اتنے پیسے والے ہیں اتنے پیسے والے ہیں کی لیکن ٹھیک ہے ہم بھی کسی سے کم تھوڑی ہاں ہر چیز میں ان سے ایک قدم آگے ہی رہن ہے فیشن جوڑی کپڑے ہر چیز میں سمجھیں بھئی میں تو بڑیا چار پانس ڈیزائنہ ساڑی لوں گی اور ہر فنکشن میں تو ایک پیسہ نہیں ہے اب کیسے شادی کی تیاری کروں گی کیا پہنوں گی میں ارے چمپا تمہارے کنگن کتنے سندر ہیں کہاں سے لیے کلیانی جویلرز کے ہیں ڈیلی کے کافی جانے مانے ڈیزائنر جویلرز ہیں چوبیس کیرٹ کے ہیں کھرے سونے کے کھر یہ سب تمہیں کیسے پتا ہوگا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مارکٹ میں سونے کا پرائز کیا چل رہا ہے کوئی بات نہیں میں بتا دیتیوں اسی ہزار کے ہیں میں بھی کیا بھی رہوں میرے حزبن بھی نا ہمیشہ مجھے مہنگے مہنگے گفت ہی رہتے رہتے ہیں یہ لیچے چاہے جانوی آج تمہیں مالک کو فیجیو تھریپیسٹ کے باس لے کے جانا ہے کیا درکھنا مجھے نا اپنی زمیداریوں کا احساس ہے آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کل شام کو ہی میں نے ڈاکٹرز اپوائنمنٹ لے لیا تھا ارے واہ موہن موہن آہ ڈاکٹر کے پاس جانے تو فیس بھی تو لگی گی نا تو ایسا کرنا اپنے ڈاویڈ کارڈ مجھے دیکھ کے جانا ٹھیک ہے جانوی فیس کی ٹینشن تم مطلو میں سنبھار نوں گا تم بس ماں کو ٹائم سے فیجیو تھریپیسٹ کے پاس لے جانا اتنا بقت اوکے یہ فالتو کے ویجیاپنوں پہ دھیان من دیا کرو تم پھرے ڈسکاؤنٹس اور آفار کے نام پہ گراہ کو کل اُبھاتے پھر لوٹ لیتے ہیں انہیں یہ تیار ہونے جاروں میں 35% آف صرف ۤ۱۰۰ آجار میں آئیں گے میرے سونے کے کڑے چمپا دیدھی بڑا بھوڑ رہی تھی نا لیٹر دیزائن کے لیٹر دیزائن کے سونے کے کڑے جب ایسے کڑے میرے ہاتھ میں دیکھیں گی نا تب پتہ چلے گا آگ لگ جائے گی ان کے آج کی اس چکا چوند کی دنیا میں ہر کوئی سندر اور آکرشک دیکھنا چاہتا ہے ای کامرس یا ای ویویسائی جیسی سویدھاؤں کے کارٹ گھر میں بیٹھے بیٹھے آن لائن پر ہم فیشنیبل کپڑے اور ترہ ترہ کی جویلری خریدی کر سکتے ہیں خاص کر عورتیں جنہیں خریدی کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے لیکن اگر یہی شوق نشے میں تبدیل ہو جائے تو پھر اس کے پرینہ بہت ہی گمبیر ہو سکتے ہیں نمشکا میں ہوں سدھا چندر اور آج خرچ اور خریداری کی ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئی دوں جس کا انجام بہت ہی دکھ دائک رہا جان بھی جسے فضول خرچ کرنے کی بڑی عادت لگ گئی تھی بلکہ اگر ہم اسے بیماری کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اور کوئی بھی چیز خریدی کرنے سے پہلے وہ موہن کے آرثک ستیتی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی تھی موہن اور اس کی ماں شانتی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے اس لت پر کابو نہیں کر پائے کیا جان بھی اپنی اس لت پر کابو کر پائے گی یا پھر اس کی اس بری عادت کی وجہ سے موہن اور اس کے پریبار میں اور مسیبتیں آنے والی ہیں آئیے دیکھتے ہیں موہن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک کامپیڈنٹ پرسن ہو اور پرسنلی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو ہمارے سکول کے وکاس کے لیے رسٹی اپنے پلان کے ساتھ تیار ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے رسٹ چاہتا ہے کہ چھوٹیا شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارا جو لکش ہے پانچ لاکھ روپیہ اکٹا کرنے کا وہ کام پورا کیا جا سکے سر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں سپسی صرف سپسی صرف یہ دا پارچر صرف نین میں نے اس کا قادم نہیں دیا ہے آپ شاید گلت پتے پر آگئے ہیں جا ہی یہاں سے نین سر یہ دیکھئے آپ کا گھر کا پتا ہے سر اور یہ رہی بل آپ نے پورے اڑتیز دار کا سامان اور لائن اورڈ کیا ہے سر میں نے چیدی اچھے میں نے اورڈ نہیں کیا جا ہی یہاں سے آپ کو اٹھا رسیف کرنا پڑے گا اور پیمنٹ بھی کارنا ہوگا سر آپ کو آرڈر نہیں چیئے تو آن لائن جگہ آرڈر کنسٹ کر دیجئے سر جاندی جاندی جی چاہے کیوں آرڈر کیا تم نے یہ تمہیں کیا کرتی تمہیں کیا کرتی تم تو مجھے پیسہ دیتے نہیں ہو میرے شوق پورے کرنے کے لئے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا مجھے ایسے کیا دیکھ رہا ہوں کر دو نا پیمنٹ بابو کر دو نا پیمنٹ پھر ممی کو لے کر پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی تو جانے آئے نا پھر ان کی دوائیاں پھر وہاں سے آنا جانا وہ اتنے گھر کا کام سب میرے کو کرنا پڑتا ہے پتا ہے آپ کو کتنا خیال رکھتے ہوں میں آپ کا اور آپ میرے پر چھوٹی سے پیمنٹ نہیں کر سکتے کر دو اور پر انس پر سر بھی تو بیٹھے ہوئے وہ کیا سوچیں گے آہاں بول بھی دینا میرے کے لئے میں دے رہاں دے رہاں یہ زیرو پین سر بابو پین ڈالو پین ڈالو آہاں تینک تیو سر پین ڈالو ٹھوٹی ٹھوٹی ایسی کیوں وہ بنایا ہوئے ہو ہاں چمپا دیدی کی پہن کے شادی ہو اسی لئے میک اپ کو کچھ ساڑیاں مانگ بائی تھی میں آپ کے اچھوٹے میں وہ پورانی ساڑی پہن کے جاتی ہاں آپ نہیں چاہتے کہ میں شادی میں سب سے سندر دیکھو پین کیا نا ویسے میں 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 تاکہ ممی زی کو دیکھتے ہو تیاز مئی کی نہیں ہوئے اللہ کیا پین اچھوٹی شخص !!!! اور ادار ایسا ہوا، ہمارے اسکول کا وکاس دھراکہ دھرا رہ جائے گا So, you take care. میں چلتا ہوں اے بہو کہاں رہ گیا ہے؟ آؤں نا ہاں ہاں آؤں 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 یہ دیکھو اے اس کو بند کرنا تُجھے پتہ ہے نہ مجھے دکھت ہوتی یہ چیڑنے میں بس 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 ماجی ہو گئے ہو گیا ارہا ہاتھ دے بھائی چلے تمال کرتی ہے بھائی تمال کی تمال کی ہاں اسمتال لے کے آئے تو علاج کرانا ہے نا کوئی نہیں ماجی بس تمہارا ایک میسیج آ گیا تھا ہاں 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 اسکیوز بی اس مام شانتی دیبی جی کے نام کا آج کا اپوائنمنٹ ہوگا چسٹ کمیں وان منٹ اکی مام آپ کے فارم فیلپ کر دیجوے مام جی آپ اندر بیٹ کریے میں فارم فیلپ کر کے آتیو ٹھیک ہے ٹھیک yes مام thank you مام thank you سیل اللہ مہم مہم میں آسطاق فیزو therапی کلینک کے باہر کھڑا ہوں آپ کا پارسل آ گیا ہے آگیا پارسل آگیا پارسل آ اوکی بھائی میں ہم دو منٹ میں آتیو آ اوکی مہم 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 آگیا پرسر آہ میرم آگیا پرسر آہ آہ اسی دار کیس دیجئے اور یہاں پر سائن کر دیجئے یہاں سائن کرنے ہاں ہاں آہ 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 بھائیا میرا تو پرس اندر رہ گیا ہے تو میرے پیسے تو اس میں ہے تو میں لے کر راتی ہوں آہ نے نی مرم کیس دینا پڑے گا پھر آپ سائن کر سکتی ہیں آپ پر یہاں بات کر رہے ہو بھائیا آسی اگر روپے کوئی ہاتھ میں لے کی گھومتا ہے کیا میک ایسی باتیں کر رہے ہو میں اندر سے زاتی ہوں پیسے لے کر رہتی ہوں میں دو میریٹ میں آتی nach آہ 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 رے مینٹ میں آ رہو بہیا آہ آہ enjo میرم سنیے کہاں چھلی گئی ہے آہ 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 واشروہ میں کوئی دیدھے رہتا ہے کیا ایک تو ہر بڑی میں ہم اپنا فون لاء نہ بھول گئے بیٹا ایک فون کر سکتے ہیں ٹھیکی زیر کر سکتے ہیں بیٹا ہم یہاں ڈاکٹر کے ماں آئے ہیں جانوی کے ساتھ پتہ نہیں ہمیں یہاں بٹھا کر کہاں چلی گئی یہ بول کر گئی ہے کہ واش روم ہو کر آ رہی ہے پر ابھی تک نہیں آئی بیٹا ماں آپ چندہ مت کیجئے اسے ماں کوئی پہچانگا مل گیا ہوگا اسے باتیں گرنے لگ گئی ہوگی آپ تو جانتے ہیں نا اسے اچھا ماں میں کام کرتا ہوں میں خود آپ کو لینے آتا ہوں آپ انتظار کیجئے ہے نا میں ہاں رہا ہوں دنے بیٹا موسیقی 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 نہیں اس نام کا تو کوئی نہیں آیا یہاں پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی ایڈرس پر انہوں نے پارسل مگ گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو پارسل دیا ہے وہ اندر آئی ہے پر یہاں پر اس نام کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس عورت نے میرسا دھوکا کیا اگر وہ پارسل لے کر بھاگ گی تو میری نوکری چلی جائے گی کہاں سے بڑھوں گا میں 80,000 روپے ارے بھائی تم نے صورت کو بہاں نکلتے دیکھا جو میرے سے پارسلے کے اندر گئی تھی این دیکھا میں میرے پاس بھی آگے یہ سونے کی کنگن آپ سب کو دکھاؤں گے یہ سونے کی کنگن خاص کرنا یہ چمپا دیدی کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ مہارانی جی یہاں آ کر بیٹھی ہے ہاں ہم تمہارا اسپطال میں انتظار کرتے بیٹھے تم یہاں آگئی لینے کیوں نہیں آئی ہمیں آسپطال میں وہ ماں جی وہ جانوید تمہاری حمد کیسے ہوئی ماں کو اکیلے اسپطال چھوڑ گیا آنے کی تم اچھے سے جانتی ہو کہ ماں ٹھیک سے چل نہیں سکتی ہے پھر بھی تم نے ماں کو اکیلے چھوڑ دیا اے بیٹا تو کس سے بات کر رہا ہے اے ہم کو تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ تیری جو بیوی ہے نا اسے نہ تک گھر والوں کی چنتہ ہے نہ گھر کی چنتہ ہے اے دن رات بس موبائل پہ چپکی رہتی ہے پھول پہ پتہ نے اپنے لیے کیا کیا خریداری کرتی رہتی ہے ہر دن دیکھو تو ایک نیا پارسل گھر میں آ جاتا ہے اور تو تو میرا بچہ دن رات اتنی مہنت کر کے سکول کے بعد بھی بچوں کو ٹیوشن پڑاتا ہے اور یہ مہارانی تارا خرچہ کر دیتی اپنے سجنے سورنے پہ اے تو مجھے شرم نہیں آتی ہے اپنے بوڑی ساس کو وہاں اسپتال میں چھوڑ کر یہاں آ گئی تو کس بات کی شرم آجی ہاں میرے کو کوئی پاگل کتے نہیں نہیں کرتا ہے جو آپ کو میں آئے ہسپٹل میں ایسے چھوڑ کے چلی آئی امرجنسی آ گئی تھی اسی لیے امرجنسی کیسی امرجنسی جاروی وہ گپتا جی اپنے پڑوسی ان کا پول آیا تھا انہوں نے مجھے فون کر کے بولا کہ اپنے گھر میں گیس کی بدبو آ رہی ہے میں تو کبراہ گئی تھی کہ کئی ہمارے گھر میں آگ باگ لنگ جاتی تو میں تو دورتے دورتے گھر آئی تو دیکھا تو ایسا تو کچھ نہیں تھا میں نکلی رہی تھی ہسپٹل کی لیے تو دیکھا آپ لوگ آ گئے اور ابھی میں بولو بھی تو آپ لوگ کہا بھی شرمان ہوگے ہمارے اوپر تو بچ چلا ہوگے آپ لوگ جانوی اگر ایسی بات تھی تو تمہیں ماں کو یا مجھے فون کر کے بتانا چاہیے تھا بتا بھی ڈیٹی تو کیا ہوتا ہوتا تو وہی جو آپ دونوں چاہتے دن پر سے میرے اوپر چلاتے رہتے تانے مارتے رہتے مجھے تو لگتا ہے نا میں پاگل ہو جاؤں گی اس گھر میں پاگل جانوی سنو جانوی جب سے اس گھر میں آئی ہونا تب سے بس یہ ہی سنتی آئی ہوں یہ مد خریدو وہ مد خریدو یہ مہنگا ہے وہ مہنگا ہے جیسے کہ میری اچھائیوں کو کوئی مائنی نہیں رکھتی ہے جیسے خود بیکاری بن کے بیٹھے رہتے ویسے چاہتے ہیں کہ میں بھی بیکاری بن کے بیٹھی رہوں چھوٹے لوگ چھوٹی سوٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ادھکتہ نقصان کرتی ہے ٹھیک اسی طرح ضرورت سے زیادہ خریدی کرنا بھی آپ کے لئے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بھی تب جب آپ آرتک روپ سے کمزور ہو اپنی خریدداری کے شوق کو پورا کرنے کے لئے جانوی نے دھوکے بازی کا راستہ اپنایا اور یہ سب کچھ کرنے میں اسے بڑا مزہ بھی آ رہا تھا لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا یہ طریقہ اسے غلط دشا کی طرف لے جا رہا تھا جس کا انجام بہت ہی بھائیانک ہونے والا تھا سر پولیچرز نے آ رہا ہوں میں کیوں سر چمپا کروال کی نام پر کمپلینٹ کرنے ہوا کیا ہے سر اسی ازار کا پارسل لے گئی بینہ پیسے دیئے تم نے بینہ پیسے لے پارسل دیا کیوں سر میں سوالت کو چھوڑوں گا نہیں سر سر چھوڑوں گا نہیں سر چھوڑوں گا آرے واہ کتنا اچھا ہے یہ مہنگا ہوگا نا ہاں سے بنوایا دوبائی کی ڈائمنز ہے مومبائی کی جانرمانے ڈیزائنر سے ڈیزائنگ کروایا اپنی سسٹر کی شادی میں بہنوں گی سندر ہے نو بہت سندر ہے بڑا مہنگا لگتا ہے یہ تو تو سستی چیزوں کا شوق کسے ہے دو لاکھ روپے کا ہے پورے دو لاکھ دو لاکھ کا ڈائمنز سیٹ کوئی بات نہیں چمپا دی دی سستی چیزوں کا شوق مجھے بھی نہیں ہے اب ہم بھی شادی کے لیے ایسا ہی ڈائمنز سیٹ لیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے پر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ہے بھگوان جلدی سے کوئی چمتکار کر دو نا تاکہ میں بھی چمپا دی دی کے جیسا ڈائمنز سیٹ لے سکو دیکھو شنکر تم چاہو تکال آجو نہیں مہم میرا آج ہی مہنسر سے ملنا ضروری ہے اگلی ہفتے سے میرے ٹینتھ کی اگزائمز آ رہے ہیں اگر میں اس بار بھی فیل ہو گیا تو پاپا مجھے آگے پڑھنے ہی نہیں دیں گے اور پھر مجھے مند مار کر ان کا بھنگار کا بیجنس سنبھالنا پڑے گا جو میں بلکل کرنا نہیں چاہتا اگر مہنسر مجھے ٹیوشن دیں گے نا تو میں پکا پاس ہو جاؤں گا دو لاکھ روپے کا ہے پورے دو لاکھ ہاں دیکھو ٹیوشن سے کیا گیارنٹی کہ تم پاس ہو جاؤں کیا گیارنٹی ہے تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہو کیسی مدد میں باتائیے نا شنکر دیکھو اگزام سے پہلے نا میں تم کو کوشین پیپر لاکے دے سکتی ہو پاس ہونا ہے نا تو میں نا تمہیں پیپر لاکے دے سکتی ہو اس کے لئے تم کو مجھے دو لاکھ روپے لاکے دینے ہوں گے بولو سوڈا منجور ہاں مہم پر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کیسی کیسی میں آپ کو صرف ایک لاکھ روپے ہی دے سکتا اسے زیادہ نہیں ہو پائے گا مہم ایک لاکھ روپے میں ماں کو دینے کے لئے منا لوں گا اور پاپا تو کبھی نہیں مانیں گے پریز مہم اچھا ایک لاکھ روپے کوئی بات نہیں تم پڑھنے والے بچے ہو تمہارے لئے ایک لاکھ میں میں لاکے دے دوں گی پیپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو 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 ہاں جی ہمارے کام ہو جائے گا جا ٹھیک ہے اے بکوار چا ماتکار کر دیا آپ نے ایک لاکھ کا تو انتزام ہو گیا ایک لاکھ کا تو میند چٹکیوں بھی انتزام کر لوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو ٹھیک ہے گنگا لال جی سیٹ بورڈ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جانوی سنگھ بورڈ رہی ہے میں آپ کو آرڈر کیا تھا دو لاکھ کار ڈائمینڈ کار نیکلس سیٹ ٹھیک ہے ایسا کری گنا آپ اسے تیار کروا دی جے گا میں آپ کو شام تک اس کا ایڈوانس وچوا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Thank you so much. Thank you. یہ لو تمہارے تینٹ کی کوشنز پیپر. Thank you, ma'am. اس بر تمہارے سکول میں سب حیران رہتا ہیں یا تمہارے مانکس تیکھر. Ma'am, یہ لیجے پیسے. پیسے ہے? ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ESE سے نہ گا. ہاں چھو چھو چھو.. ہاں لیٹو دے گا.. جی. Thank you. نہیں نہیں.. سیر جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس تھوڑا سا میں کام میں بزی ہوگی تیسی لیے آپ کو پال نہیں کر پای اور آج کل میں اکر آپ کو باقی کا پیسہ بھی دے دوں گی. آپ کو ایڈوانس تو دے چکی ہونا سیر جی. اتنا تو بھروس آپ کر سکتے ہیں نا مجھ پے. مات ایڈوانس دینے کی نہیں ہے مادم جی آپ کا ڈائیمنڈ کا سیٹ تیار ہو چکا ہے آپ ایک دو دن میں ہاتھ کے پارٹی کا پیسہ دے دیجئے اور اپنے ڈائیمنڈ سیٹ لے لیجئے جی جی بہت بڑیا ٹھیک ہے ٹینکیو ہی بھگوان اب میں کہاں سے دیو لاب کا انتظام کروں اتنی جلدی پچاس ازار تو سیر جی کو دے دیے اور پچاس ازار تو میں نے خود کچھ کر دیے ایک دو دن میں تو مجھے ایڈوانس کا پیسہ بھی دینا ہے سیٹ جی کو کہاں سے بھی پلاکی دوں گی اور اگر یہ ڈائیمنڈ کا سیٹ نہیں آیا تو میں شادی میں کیسے جاؤں گی اور شادی میں میں سب سے سندر کیسے دیکھوں گی میں تو فادل ہو جاؤں گی میں کہاں سے کروں میں میں کہاں سے کروں پیسوں کے اتظام نہیں نہیں مجھے ڈائیمنڈ کا سیٹ چاہیے مجھے شادی میں سب سے اچھا دیکھنا ہے جی پرنسپل جی ہاں جی انہی سے ملکے آ رہا ہوں جی سر تارے سپونسر سے ٹرسٹ کے پیسے لے لی ہیں ٹوٹل پانچ لاک روپے ہیں ٹین لاک روپے کے چیک ہیں اور دو لاک کی ایش سب سر میں یہ سارے پیسے کل سکول کے ایک آنڈ میں جمع کر دوں گا اب ہمارے سکول کا وکاس ضرور ہوگا very good Mohan I am really proud of you تم سے یہ ہی امیتی تک ٹ٠یک ٹون داک ٹون داک موسیقی 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 چیک تو سبھی آئے کیعاش کا ہے جانوی جانوی دولاک گروپے کا ہے جان بہی موہن موہن کہا ہے تو موہن شرما جی آپ کیا بتا چلا کیوں رہے ہمارے بیٹے کے ساتھ دھوکے بازی کر کے تجھے چین نہیں ملا ارے تو ماسٹر نہیں چور ہے پر میں نے کیا کیا ہے شکر منا کی کہ ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اگر ہمارے پیسے واپس نہیں ملے تو تجھے بہر بہر کے بھنگار بنا دیں گے کون سے پیسے کن پیسوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے بچے نے ساری سچا ہی بایا کر دی ہمیں کس طرح سے تیری بیوی نے ہمارے بچے کو پارکشا میں پاس ہونے کا جاسہ دے کر ایک لاکھ روپیا اٹ لیا اور کس طرح سے اس نے پارکشا کی جوٹے پیپر دے کر وہاں سے چل پڑی ہمارے پیسے واپس کر ورنہ کیا کھرے آپ شرما جی ہر میرے پیٹا موہر ایسا کچھ بھی نہیں غلط کر سکتا ہے یہ سب کیا دارہ میری بہو کا ہے کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا ہے مہاتا جی اس سے ہمیں کوئی لینا دنانی ہے ہمیں ہمارے ایک لاکھ روپے پورے واپس سائی ہے چو بیس گھنٹے ہیں ترے پاس ہمیں ہمارے ایک لاکھ روپے پورا واپس سائی ہے ورنہ ہم یہی بات سکول تک پہنچا دیں گے اور اس کے بعد تیری ایسی حادت کریں گے کہ تجھے کسی سکول میں ماسٹر کی نوکری تک بھی ملے گی پلیس شرما جی دیکھئے یہ بات سکول تک مت لگے جائیے گا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں دیکھئے میں نے آپ کے بیٹے سے پیسے نہیں لیے اگر مجھے اس بارے میں زرہ سی بھی بھنک ہوتی تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے چانوی نے ایک لاکھ روپے کے لیے بچے کو نکلی پیپر بیچے میرے بارے میں میری عزت کے بارے میں زہرہ بھی نہیں سوچا اس نے جانوی جی ہیلو سر سر میں گنگران جولہ سے آنوں ایکچولی جانوی میں میں نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ آؤٹر کیا تھا اس سے ڈیلیور کرنے کے لیے ہیمنڈ کا سیٹ دکھاؤ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے دیکھئے ہمارے پاس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم نے اورڈر نہیں کیا تھا آپ اسے لے جائیے پلیس لے جائیے سر ارے نہیں نہیں سر جانوی نے اس کے پیسے صبح جمع کر دیا تھا پیسے دینے دیئے ہیں ہاں سر کتھنے پیسے دینے ہیں اس کے دو لاکھ روپے جمع کر رہا ہے سر وہ بھی کیس میں پہلے پچاس جار ڈبانز دیا تھا اور آج سوہر دیل ڈا میرے میرے سکول کے ٹرسٹ کے پیسوں سے اس نے یہ خرید ہے مہم میرے سکول کے ٹرسٹ کے پیسے باہم آپ دیکھیں جائیے سر پیس آئیے انسپیکٹر ساب آئیے یہ ہے اس کا پتی اور یہ ہے اس کے ساس کہا ہے آپ کی بہو رانی کہا ہے وہ چھوڑنی ملائن فراڈ کیا ہے اس نے وہ بھی میرے نام کا استعمال کر کے فراڈ کیا جی ہاں اسی ہزار دے کے سونے کے کڑے مانگ آئے اور پھر بینا بیسے لیے بھاگ گئی اور اوپر سے میرے نام کا استعمال کر رہی ہے چمپا جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی پتنی کے خلاف شکاہ دست کی گئی ہے بلائیوں نے اتنی مہنچ سے میں نے سماج میں اپنی عزت بنائی تھی جانوی نے سب میٹ ٹی وے ملا دیا چوری فراڈ پیپر بیچے یہ ہے جانوی میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمیں ایک دن بھر بات کر دے گی اور وہ ہی کیا اس کل موئی نے ارے انسپیکٹر ساہب وہ ہماری بہو نہیں ہے ابھی شاہب ہے ہمارے پاریوار پر پر آپ کی بہو ایک ہاں انہیں ہمارے ساتھ پولی شیشن چلنا ہی ہوگا جلی بلائے گے اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا جانوی 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 جو کو جانوی میں جانتا ہوں تم یہ ہی کہی ہو چوب چاپ تھامنے آجاو تمہاری تاریک کاری کرتو تھا تھامنے آچوکی ہے چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جانوی 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 شرم آنے چاہیے تمہیں تم نے ایک لاکھ روپے کے لیے اسے بچے کو نکلی پیپر بہچ دیئے اسیز آر کی آن لائن فروڈ کیا ہے تم نے اور دو لاکھ روپے جو میرے سکول کے ٹرسک تھے اسے تم نے ڈائمنڈ کا سیٹ خرید لیا ایک بار بھی میرے بارے میں ماں کے بارے میں نہیں سوچا تم نے ہمارے پریوار کے جزت بٹی میں ملا دی تم نے یہ تو کیوٹ ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں سچ چھ موڑ رہے ہو مجھ پہ بیشویاز تو کرو تم تو مجھے جانتے ہو نا جانوی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا میں نے کسی سے پیسے نہیں لیا اور جو آپ اپنے پیسوں کے لئے پھول رہو نا آپ ہی کہیں رکھ کے بھول گئے ہوگے چور بھی چوری کرنے کے بعد قبول کر لیتا ہے کہ اسے چوری کی ہے اور تم ہو جھوٹ پہ ڈھوٹ بولے جا رہی ہو تمہارے سامنے سچ آگیا ہے پھر بھی ماننے رہی ہو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جو تم سے شادی کی بھائی کے گزرنے کے بعد سچا کہ تم سے شادی کر لوں گا تمہاری زندگی بن جائے گی میرے بھائی کی آتما کو شانتی مل جائے گی لیکن تم نے ہمارے بارے میں بلکل ہی سچا پورے پریوار کی ناگ کٹ دیا تم نے جانوی تم نے جس جس سے اُدھار لیا جس کو بھی دھوکہ دیا وہ سب پیسے تم مات کے لی بھرو گی سمجھی میں نے نہیں لیا بہت پیسے تم میرا فیش پرائم کرو اچھا تم نے کچھ نہیں کیا تو بتاؤ کہ دو لاغ روے کہاں تھی آئے وہ دو لاغ روے کہاں تھی آئے وہ دو لاغ روے کہاں تھی آئے کہاں تھی آئے تمہاراں پر جائمنٹ شیٹ کے پیسے بولا جانوی 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 which جانوی کی خریداری کی لالچ کی وجہ سے ایک سامانی پریوار بکھر گیا اور موہن جیسے عزتدار آدمی کے ہاتھوں بہت بڑا جرم ہو گیا ایک پرانی کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی پیروں کو اتنا ہی پھیلاو جتنی چادر ہو لیکن جانوی اپنے چادر کے حساب سے پیروں کو سکوڑنے کے بجائے پھیلاتی چلے گئے اور جرم کے دلدل میں پھستی چلے گئے اگر وقت رہے وہ اپنی اس لطف پر کابو کر پاتے تو اس کے پریوار پر یہ مسئبت نہیں آتی اور آج جانوی زندہ ہو اپنی آئے سے زیادہ خرچ کرنا اپنے جیون کے سنتولن کو بگاڑ سکتا ہے اس لئے اگر آپ اپنی زندگی کے سنتولن کو بنایا رکھنا چاہتے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اچھاؤں کو نیانترین میں رکھیں تاکہ آپ کے پریوار بھی صرف اور صرف خوشیہ ہو ایک خوچ کے انوساط آن لائن شاپنگ کرنا ایک مانسک روپس کی ستیفی بنتی ہے اس بیماری سے پیڑت عورت یا آدمی جب آن لائن شاپنگ کرتا ہے تو اس کے پریوار میں آرتکھ تنگی کی شروعات ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پریوار میں جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں سدھا چندن آپ سے ویدہ لیتی ہوں پھر ملیں گے کرائیم ایلرٹ کے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سترک رہے سرکشت رہے اور دیکھتے رہے کرائیم ایلرٹ جرم کے خلاف آواز دیکھو نعم دیکھو 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 موسیقی